بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایف کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو اپنی اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آج ہم جو کہوہ بنائیں گے یہ کہوہ نزلہ زکام اور خانسی میں بہت ہی فائدہ مند ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم بنائیں گے آج کہوہ تو یہ کہوہ جو ہے نزلہ زکام میں بہت ہی فائدہ دیتا ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ تین کپ پانی کے شامل کرنے ہیں ایک پین کے اندر ہم یہاں پہ دو کپ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم تین کپ پانی شامل کریں گے تاکہ پانی جو ہے وہ جب پکے تھوڑا کم رہے تو دو کپ جو کے قریب پانی جو ہے وہ ہمیں مل سکے فلیم کو تھوڑا سا ہم میڈیم کر لیں گے تو پانی کو بوائل آنی تا کبھی ہم ویٹ کرتے ہیں تو پانی اچھے سے پک جائے اور اس میں بوائل آ جائے اس کو ہم تو ریویر کے لئے ڈھک دیتے ہیں تو پانی میں بوائل جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے تو موسم چینج ہو رہا ہے سبی کو پتا ہے تو اس موسم جو ہے وہ نزلہ زکام اور اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ ہارے کسی کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سے بچنے کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو اس کے لئے جیسے ہی اب پانی بوائل ہوگا اس کے اندر ہم تین اندر لونگ شامل کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ دو کپ بنا رہے ہیں تو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ دو کپ کے لئے ہم نے یہاں پہ تین کپ جو ہے پانی شامل کیا ہے تاکہ پانی تھوڑا کام ہو جائے تو دو کپ رہ جائے تو پھر اس کو ہم استعمال کریں گے اب اس میں دوسری چیز جو ہم شامل کرنے والے ہیں میرے پاس ملٹھی یا اس طرح کی لکڑی نمائی ہوتی ہے تو یہ میٹھی لکڑی ہوتی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ شامل کر دیں گے آپ چاہئیں تو اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو آپ حاون دستے میں تھوڑا سا کوٹ لیں اور اس کو شامل کر دیں اس کو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے تھوڑا اس کو اس طرح سے کسی موٹی چیز کے ساتھ آپ کو اٹھ لیں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گی اس کو بھی شامل کر دیں تو اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں تو اس کے علاوہ جو اب ہم اس میں ادرک شامل کریں گے ادرک جو ہے وہ میں نے تقریباً ایک انچ سے کم ٹکڑا لیا تھا اس کو اس طرح سے میں نے کش کر لیا آپ چاہیں تو اس کو کاٹ کے بھی باریک باریک شامل کر سکتے ہیں تو ادرک ہم نے یہاں پہ شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم بوائلہ نہیں دیں گے ابھی تو اگر زیادہ مسئلہ ہے آپ کو تو ضرور ڈاکٹر سے آپ روجو کریں تو لیکن اگر ہم تھوڑا بہت مسئلہ ہے ہمیں تو گھر میں بھی ہم اس طرح سے کوئی کہوہ وغیرہ بنا کے اس کو پی کے تو اپنی اس تقلیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یعنی نزلہ اور زکام سے تو یہ ابھی اچھے سے تھوڑا تھوڑی گئے اور پک جائے تو پھر ہم اس کو کپنے نکال لیں گے اس کیوہ میں ہم نے جتنی بھی چیزیں شامل کی ہیں وہ ہیلتھ کے حساب سے بہت ہی فائدہ مند ہیں خصوصی طور پر اس میں جو ملٹھی ہیں ہم نے شامل کی ہے یہ ہماری پیاس کی شدد کو بھی کم کرتی ہے اور میدے کے السر کے علاج میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا تھوڑا سا پیس اگر ہم موں میں رکھ لیں تو ہماری سانس جو ہے وہ بہت ہی خوشگوار ہو جاتی ہے یعنی بہت ٹھنڈی ٹھنڈی سی سانس جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں محسوس ہوتا ہے گلے کی خراش بھی کم ہو جاتی ہے خانسی اور بخار کی حدد کو بھی یہ کم کرتی ہے تو جی تقریباً باتوں ہی باتوں میں ہمارا کہوہ جو ہے تقریباً ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو چھان لیں گے اور پینے کے لیے جو ریڈی ہے پیسنے کے لیے اگر آپ کو اس کا تھوڑا سا ذائقہ کروا لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن شگر کے مریض جو ہیں وہ اس میں شہد کا استعمال بلکل نہ کریں تو جی و سب ہم اس کو اتار لیں گے اب ہم اس کو چھان لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ اس کو ہم پی سکیں تو لیکن اس کو زیادہ تھنڈا ہم نہیں کریں گے تو اس کو جو ہے ہمیں نیم گرم ہی پینا ہے تاکہ گلے میں جو خراش وغیرہ ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اس سے تو جی میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اسے ضرور آپ بنائیں بھی اور استعمال بھی کریں لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں اور ویڈیو کو ضرور ان تک واج کیا کریں اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ